شاہد اور سونم کپور لیکن معصوم سی فلم کو بھی قدم قدم پر سنسرشپ جھلنی پڑی اور ایک نہیں دو دو جگہ سے سب سے پہلے پرابلم ہوئی پیٹا کو جنہوں نے کہا کہ ٹریلر میں آپ نے گائے کیوں دکھائی اس پیٹا کو فلم کے ٹریلر میں گائے دیکھ کے بھی خجلی ہونے لگی پیٹا والے چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی گائے بکری کتا گھوڑا موتنے بھی نہ جائے اگر جائے تو ان سے پوچھ کر جائے کہ سار میڈا کیا میں سو سکر کیا سار بہت زور سے لگی ارے کاؤز کی کوئی فری ویل ہے کی نہیں کیا اپنے من سے وہ فلم میں کام بھی نہیں کر سکتے کیا کوئی گائے کسی زبا اٹھ کے اپنی مرضی سے یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ بھاڑ میں جائے گھاس چارا پانی کی اگزیسٹینچل زندگی میں اپنے سپنوں کا پیچھا کروں گی میں کچھ بن کے دیکھاؤں گی میں مہم مہم میں بھیڑ کا حصہ نہیں بروں گی مہم میں فلم میں کام کروں گی مہم اور وہ بھی ایک دم بولڈ رولز ٹوٹلی نیوڈ اور پیٹا والوں سب سے پہلے تو تم خود ہی سالے کنفیوز ہو ٹریلر میں جسے تم گائے کہہ رہے ہو وہ اصل میں سونم میں ہے گیم سے دیکھو سینسرشپ کا دوسرا ایشو آیا انڈین ائر فورس کی طرف سے جنہیں فلم میں ایک ائر فائٹ سیکونس سے پرابلم تھی انڈین ائر فورس کا کہنا تھا کہ فلم میں ہیرو کو مگ ٹوئنٹی ون اڑاتے ہوئے دکھایا ہے اور یہ نہیں دکھایا کہ مگ ٹوئنٹی ون خود بخود کریش ہو گیا یہ مگ ٹوئنٹی ون کے بارے میں غلط امیج دیتا ہے مگ ٹوئنٹی ون ایک بہت ہی واہیات پلین ہے جو ہر روز کرایش ہوتا ہے اور آپ نے اپنے فلم میں دکھایا ہے کہ وہ کرایش ہوتا ہی نہیں اس سے انڈین ائر فورس کی ایمیج کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا امار سنگھ کو کیش فور ووٹس سکیم میں اریس کر لیا گیا بتاؤ ابھی تو ان کی ہسنے کھیلنے کے عمر ہے عشق لڑانے کے دنے فلمی پارٹی میں جا کر بہکنے کے دن ہے اور ابھی سے ان کو اریس کر لیا کتنی نائنصافی ہے بھگوان تیری اس دنیا میں کتنی نائنصافی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمر سنگھ کو سی بی آئی نے کیش فور ووٹس سکیم میں اریس کیا جبکہ عمر سنگھ کو پچھلے ہی مہینے لوگ پال بل ڈرافٹ کرنے والی انٹی کرپشن سرکاری کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا کمیٹی میں رکھنا ہے عمر سنگھ کو انٹی کرپشن کمیٹی میں رکھنا ہٹلر کو انٹی وار کمیٹی میں ڈالا ہے بھگوان کمیٹی میں کرپشن کے بارے میں عمر سنگھ سے زیادہ جانکاری کسے ہے اور میں ہوتے ان کو تیہار جیل سے اس لوگ پال بل کی میٹنگ کی لیے چھٹی بھی مل سکے ویسے تیہار جیل میں عمر سنگھ کے پہنچنے سے وہاں آلڑی بند کنیمو کی راجہ اور کلماری بہت خوش اب وہ جیل کی ساری گندگی ساری پروبلیمز کا الزام ایک نورتھ انڈین پر لگا سکتے تم سالے بھائیا لوگ یہاں آ کر سب خراب کر دیتے ہیں یہ تو کیا پہلے جیل میں کتنی صافائی تھی جب سے تم آئے سالہ سب گندہ ہو گیا ہے بٹ اٹھ گیٹس ڈپریسنگ فروم یہ عمر سنگھ نے جیل میں خوب نوٹنگ کی مجھائی خبر ہے کہ انہوں نے جیل میں بیماری کا بہانہ کر کے ٹوٹل وی آئی پی ٹریٹمنٹ لی دو قیدیوں سے اپنا کمرہ دن میں چار بار صاف بھی کروایا اور چائے بھی بنوائی اپنی طرح سے کسی دن عمر سنگھ جی سے دودھ کا کر چکانے کو کہیں جیل آثارٹیز کا کہنا ہے کہ عمر سنگھ نے بیماری کا بہانہ بنا بنا کے بہت ساری فسلیٹیز کا فائدہ اٹھایا بسکلی ایموشنلی بلیک میل کیا بسکلی وہی کیا جو وہ جاہ پردہ کے ساتھ کرتے ہیں اور تماشا صرف یہی ختم نہیں ہوا ہے پانچ دن جیل میں رہنے کے بعد فائنلی انہوں نے رام بان چلایا اور چیس پین کے نام پہ اے آئی آئی ایمیس میں بھرتی ہوگا اب بتائیں اتنی انٹیلیجن اور شاطر دماغ نتاؤں کو اوم پوری انپڑ گوار کہہ رہے تھے بولے اڈوانی رتھیاترہ پہ جانے والے ہیں یہ تو پرانی خبر ہے لیکن اتر پردیش میں آج کل سماجوادی پارٹی نے ایک رتھیاترہ شروع کی ہوئی ہے it makes sense actually ان کی سائکل تو کب کی پنکچر ہو چکی ہے اب کوئی اور واہن پہ چڑنا ہی پڑے گا سماجوادی پارٹی کے اس رتھیاترہ کا نام ہے کرانتی رتھیاترہ دو ہزار بارہ yes it starts in 2011 لیکن رتھیاترہ کا نام ہے دو ہزار بارہ probably because اس پوائنٹلیس رتھیاترہ کو روکنے کے لیے دو ہزار بارہ میں دنیا کو ہی ختم ہونا پڑے گا سماجوادی پارٹی کے اس رتھیاترہ کو لیڈ کر رہے ہیں ملائم سنگھ کے روشن چراغ اکھلیش یادہ i think it's a bit weird کہ ملائم سنگھ کا بیٹا الکے اڈوانی کے قدموں پہ چل رہا ہے نہیں باقی ابھی آج کا الینن اور ایک انٹرویو دھماکے دار لیکن بریک کے پڑے جائے